اسلام علیکم ڈیرسٹرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے چپٹر کے فرسٹر کے چپٹر ون کے نمیریکل نمبر فائٹ کو سول کریں گے بہت سمپل اور آسان قسم کا نمیریکل ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ دیا ہوا ایکسپریس تا فالوینگ اندر ٹرم آف پریفیکسز تو پریفیکسز آپ پروہنے اس چپٹر میں پڑھے ہوں گے تو ہم ان نمبر کو صرف پریفیکسز میں شور کریں گے تو ایسے پریفیکسز میں شور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایسا کر لیں گے یہاں پہ ہے 0.62 into 10 power 4 ہم نے اس کو یا تو 10 power 3 بنانا ہے یا تو اس کو 10 power 6 بنانا ہے جو کہ ایسے پریفیکسز میں موجود ہوتے ہیں یا 10 power 2 بنانے تو ہم اس کو 10 power 3 چونکہ قریب قریب ہے اس میں convert کر دیں گے سو اس کو ایک ڈگری شیفٹ کریں گے ایک ڈگری شیفٹ کرنے سے یہ جو پاور ہے 10 power 4 کی بجھے 10 power 3 ہو جائے گا تو مر پاس یہ نمبر کچھ یوں آئے گا 0.62 into 10 power 6 2 کی بجھے یہ point ہم یہاں پہ شیفٹ کریں گے تو یہ آئے گا 6.2 into 10 power 3 گرام آئے گا اب 10 power 3 اپلوم جانتے ہوگے 10 power 3 کا مطلب ہوتا ہے 10 power 3 ہزار کو کہتے ہیں اور وہ کیجی آتا ہے ہم اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پاس آئے گا 6 point یہ 0 لکھنے کے ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 0 shift ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آئے گا 0 6.2 10 power 3 کی جگہ یہاں پہ ہم لکھیں گے اور یہاں پہ جی آئے گا کیجی تو یہ آپ کے پاس پہلے ایسے prefixes میں آگیا ہے 6.2 kg اب اس کو convert کرنا ہے دیکھیں 10 power 7 موجود ہے اور 10 power 7 کوئی ایسے prefixes نہیں بنتا تو اس کے closest جو ہے یا تو 10 power 9 کرنا ہے یا 10 power 6 کرنا ہے 10 power 9 چونکہ تھوڑا سا دور ویڈیو ہے تو آسان یہ ہے کہ 10 power 6 کر دیں تو یہاں اس کو ہم دوبارہ ایسے لکھ سکتے ہیں 2 کو یہاں پہ اپنے جگہ پہ لکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کو کم کرنا ہے تو یہاں پہ ایک ویڈیو کو بڑھانا ہوگا مطلب یہ 10 power 7 ہے تو اگر ہم اس کو 10 power 6 لکھ لیں تو اس point کو یہاں پہ جب کسی نمبر کا point decimal point نظر نہ آ رہا ہوں تو اس کو ہم سب سے last میں کنسیدر کرتے ہیں اگر ہم اس کو ایک ڈیجیٹ شیفٹ کر دے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 20 اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 10 power 6 میٹر ہو جائے گا سو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو point کو میں نے ایک ڈیویو کی سیٹ پہ شیفٹ کر دیا میں نے power کو چھوٹا کر دیا تو ویڈیو کو بڑھے بنانے ہوگی یعنی 2 سے میں نے 20 کر دیا اور اس کے بعد یہ ویڈیو جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا آپ جانتے ہیں یہاں پہ 20 کی جگہ 20 ہی لکھیں گے اس 20 کی جگہ 20 ہی لکھیں گے 10 power 6 کا مطلب ہوتا ہے میگا تو ہم میں کہاں لکھیں گے ایسا پریفکسز میں 10 power 6 کا مطلب ہوتا ہے میگا اور ساتھ میں ہم لکھیں گے میٹر یہ ہو گیا آپ کا دوسرا پورشن اب تسرا پورشن جو ہمیں دیا گیا ہے یہ 4 into 10 power minus 5 second ہے اب آپ جانتے ہیں 10 power minus 5 کے قریب 10 power minus 6 آتا ہے تو یہاں پھر یہ دیکھیں اس کو minus 6 بنانا ہے minus 6 بنانے کے لئے ہمیں اس ویلیو کو minus 5 کی بجائے اگر ہمیں minus 6 بنیں گے تو minus 6 چھوٹا ہے minus 5 سے تو اس ویلیو کو بڑا بنانا ہوگا اگر اس کو چھوٹا بنانا ہے تو اس کو بڑا بنانا ہے چونکہ نگیٹو میں جو ویلیو بڑی ہوتی وہ چھوٹی ہوتی minus 6 چھوٹی ویلیو ہے minus 5 سے تو اگر اس کو چھوٹا بنانا ہے تو اس کو بڑا بنانا ہے اس کو بڑا بنانے کے لئے اس کا ایک پوائنٹ شیفٹ کر دیں گے تو اگر ہم اس کو ایک پوائنٹ شیفٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یا یہ ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے یہاں پہ اصل میں ڈیسیمر پوائنٹ موجود ہے اس ڈیسیمر پوائنٹ کو ہم لوگوں نے ایک دگری اس سیٹ پہ شیفٹ کرنا ہے تو اس کو شیفٹ کرنے کے لئے اس کا مطلب ہے اگر ہم یہاں پہ 0 لے رہے تو ہم اس کو ایک دگری شیٹ کریں تو یہ 40 بن جائے گا سو اب یہ 40 into 10th power minus 6 بن جائے گا 10th power minus 6 بن جائے گا سو یہ ہمارے پاس آگیا یہ ہے اب 40 کو 40 کو اپنے جگہ پھرکلو 40 اور یہ جو 10th power minus 6 ہے اس کو وہاں پہ شیٹ کر کے 10th power 6 SI prefixes میں مائکرو کر لیتے ہیں تو ہم 10th power minus 6 کی جگہ مائکرو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 10th power minus 6 کی جگہ مائکرو لکھ لیتے ہیں سو یہاں پہ مائکرو لکھیں گے اس کا SI prefixes مائکرو مائکرو اور ساتھ میں سیکنڈ ہے تو یہ سیکنڈ میں نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے یہاں پہ بھی لکھنا ہے تو یہ اس طرح سے یہ 3 ویلیو ہم لوگ نے SI prefixes میں لکھ لیے اب اس قویشن کا دوسرا پورشن ہے بی پارٹ ہے ایکسپریس تا فالوینگ ویلیوز ان دی ترم آپ سینٹیفک نوٹیشن سینٹیفک نوٹیشن آپ لوگ جانتے ہوں گے اس پہ میں ایک اور ویڈیو بھی بناوں گا سینٹیفک نوٹیشن پہ فیلال ہم اس کو سینٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے تو جنہوں نے پڑا ہے کس کو ان کو پتا ہوگا سینٹیفک نوٹیشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے پوائنٹ کو فرسٹ نان زیرو کے پاس لے کے جانا ہے نوٹیشن میں ہمیں پوائنٹ کو فرسٹ نان زیرو سے شیفٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر میں اس کو ایک ڈیگری شیفٹ کروں دو ڈیگری شیفٹ کروں تین چاہ پانچ سو میں یہ پانچ ڈیگری کو سیٹ پہ شیفٹ کرنا ہے تو یہ میرے پاس پانچ آئے گا تو اس چیز کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں فرسٹ نان زیرو کا مطلب ہے تری اور تری کے بعد ہم لوگوں نے پوائنٹ لگانا ہے تو تری کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ یہاں پہ آئے گا جب تری کے بعد پوائنٹ یہاں پہ آئے گا باقی ویلیو میں اسی طرح سے لکھ لیتا ہوں انٹو سکس چونکہ ہم لوگوں نے اس کو پانچ ڈیگری اس سیٹ پہ شیفٹ کیا تو جب ہم اس کو ریٹ سیٹ پہ شیفٹ کر دیتے ہیں تو پاور کو مانس میں لکھتے ہیں ڈیکریز کروا دیتے ہیں سو یہ یہاں پہ ملک لیتا ہوں ٹین پاور مانس پائنٹ تو یہ کنورٹ ہو گیا اور اسی طرح سے اب اس ویلیو کو کنورٹ کرنا ہے سینٹیفک نوٹیشن میں تو بہت سمپل اور آسان قسم کا ہے آپ کو پتہ ہے اگر کسی ویلیو میں ڈیسیمل پوائنٹ کہیں پہ نظر ہی نہ آ رہا ہو تو اس کے جگہ اس کا ڈیسیمل پوائنٹ آخر میں ہوتا ہے اگر ہم اسے ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے شک کریں پھر وہی بات ہے پانچ نمبر ایمار پاس ون ٹو ٹری فور فائل ون جو ہے یہ فسٹ نان زیرو ہے تو اس سیے سے دیکھیں گے اس سیے پورٹ، نان زیرو monstrہ کا مطلب ہے جو ڈیرو نہ ہو ون زیرو نہیں ہے یہ نان زیرو ہے اور اس سیے سے دیکھیں گے یہ فسٹ ہے فرس نان زیرو ون ہے ہمیں پوائنٹ کو فسٹ نان زیرو کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو پانچ ڈگری strap کریں گے تو اس کے پاور پلس میں آ جائے گا جیسے اُس سیٹ پر جائیں گے تو ڈکریز کریں گے اسے پہ آئیں گے تو پاور کو انکریز کریں گے سو مائنس فائف مائنس فائف ڈگریز ہوتا ہے پلس فائف میں انکریز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کو اگر آئے سے لکھ لے تو ہمارے پاس آجائے گا ون پوائنٹ فور تو پاس ڈگری شیفٹ کرنے کے اسے پہ شیفٹ کرنے کے اس کی جگہ ہم لیکنگے ٹنٹ پاور فائف آئے گا تو یہ ہو گیا اس کا سینٹیفیک نوٹیشن ہے اور سی ام رول ہم یہاں پہ اپلائے کریں گے یہاں پہ لیں کہ اس کا جو نظر نہیں آرہا تو وہ آخر میں ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ڈگری دو ڈگری تین ڈگری چار پانچ چھ سات اور آٹھ اس کا مطلب ہے ہمیں اس بار اس پوائنٹ کو آٹھ ڈگری اس سیٹ پہ شیفٹ کرنا ہے جب ہم اس کو آٹھ ڈگری اس سیٹ پہ شیفٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویڈیو کچھ ہوں آئے گی ون پوائنٹ یہ یہاں پہ آئے گا پوائنٹ اس جگہ پہ آئے گا تو ہم اس کو نکھیں گے ون ٹوائنٹ جیرو سیون تو میں نے پوائنٹ کو شیفٹ کر دیا پوائنٹ یہاں پہہ تا اسکو شیفٹ کر دیا تو ہم اس کو آٹھ ڈگری شیفٹ کر دیا چونکہ ہم لیپ سیٹ پہ جا رہے تو پاور کو انکریز کرنا ہے تو پاور کو انکریز کرنے کے لیے یہاں پہ لکھیں گے تین ٹ پاور ایٹ اس طریق سب تین ویڈیو ہم نے یہ ہم نے اکسپریس کر دیا سائے پریفیکس میں اور ہی رکھتی ملی ہوئے اس کو ان لوگوں نے سینٹیفک نوٹیشن میں شروع کر دیا امید ہے کہ آپ کو یہ نمریکل سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائر کیجئے تینکیو اللہ حافظ